اور یہ بھی شیر سماعت فرمال ہے کہ آمد احمد پر یہ سوراج چاند ستارے بول اٹھے آمد احمد پر یہ سوراج چاند ستارے بول اٹھے آمد احمد پر یہ سوراج چاند ستارے بول اٹھے کہ یہ چہران جانی نہیں ہے یہ جانی پہچانی ہے یہ چہران جانی نہیں ہے یہ جانی پہچانی ہے آئیے میں دو تین شیر تمام سماعتوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں بطور سماعت فرمال ہے کہ شیر بکری کو لے کر گیا شانی سے میں بہت ہی محتور شیر تمام سماعتوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں خاص طور سے مولانا اسرافیل صاحب میں آپ کے حوالے یہ شیر کر رہا ہوں بطور سماعت فرمال ہے کہ شیر بکری کو لے کر گیا شانی سے شیر بکری کو لے کر گیا شانی سے لوگ سمجھے کہ بکری گئی جانی سے کہ مصطفیٰ کی بدولت اماں ملے گئی مصطفیٰ کی بدولت اماں ملے گئی مصطفیٰ کی زیارت بری چیزی ہے ہاں بری چیزی ہے اور یہ بھی شیر سماعت فرمال ہے کہ چار سو سال سے سانپ بے تاب تھا میں خاص طور سے اسٹیز فر تشریف فرما علمائی کرام اور خاص طور سے فاروق دلکش بھائی میں آپ کے حوالے یہ شیر کر رہا ہوں بطور سماعت فرمال ہے کہ چار سو سال سے سانپ بے تاب تھا ان کی آنکھوں میں بس ایک ہی خواب تھا ان کی آنکھوں میں بس ایک ہی خواب تھا ایک نظر دیکھ لوں روح بدر دجا مصطفیٰ کی زیارت بری چیزی ہے ہاں بری چیزی ہے اور بہت خوب بہت خوب آئیے آئیے میں مدینہ کے حوالے سے دو تین شنر سماعتوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا بطور سماعت فرمال ہے بطور سماعت فرمال ہے کیونکہ ہمارے بڑے بھائی فاروق دلکش صاحب نے میتلی میں سنایا اور میں بھی چاہتا ہوں کہ بلکل تاجہ ترین شیر میں کئی جگہ پر ہاں اور وہ شیر سبھی کو اچھا لگا اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں پر دوں بطور سماعت فرمال ہے کیونکہ ہماری ماں بہنیں بھی یہاں تشریف فرما ہیں ارشاد ہو ارشاد ہو میں خاص طور سے زبان میرا ہوگا اور انداز ان کی ہوگی میں شیر پیش کر رہا ہوں بطور سماعت فرمال ہے ایک سہیلی دوسرے سہیلی سے اپنی دل کی بات کرتی ہے اور ان کے دل کے اندر کیا بات ہے وہ پیش کر رہے ہیں میں بطور تمام سماعتوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں بطور سماعت فرمال ہے ارشاد ہو ارشاد ہو کہ دل ماجے سوچنا چھلی آئی سونا سہیلی پورا جے غیتہ ارمان ہے دل ماجے سوچنا چھلی آئی سونا سہیلی پورا جے غیتہ ارمان ہے کہیاں بولا بائے تھے آقا کے ہمورے جائیتی نبی جی کے گام ہے کہیاں بولا بائے تھے آقا کے ہمورے جائیتی نبی جی کے گام ہے اور آئیے شہر مدینہ میں تمام سماعتوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں بطور سماعت فرمال ہے کہ کہیاں بولا بائے تھے آقا کے ہمورے جائیتی نبی جی کے گام ہے کہ سندر نہ گریہ لگے شہر مدینہ جہاں رہے آمونہ کے لال ہے سندر نہ گریہ لگے شہر مدینہ جہاں رہے آمونہ کے لال ہے جائیہ مدینہ جائیتی آقا دوار ہے جائیہ مدینہ جائیتی آقا دوار ہے مٹ جائیتی دل کے ارمان ہے کہیاں بولا بائے تھے آقا کے ہمورے جائیتی نبی جی کے گام ہے اور آئیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روح زمین پر تشریف لائے تو کس طرح کا منظر تھا میں تمام سماعتوں کے حوالے پیش کرنا ہوں بطور سماعت فرمال ہے کہ کہیاں بولا بائے تھے آقا کے ہمورے جائیتی نبی جی کے گام ہے کہ ہوں رہے سوہاگی نگابے نبی جی کے دوارے اور فرشتہ گلام ہے ہوں رہے سوہاگی نگابے نبی جی کے دوارے اور فرشتہ گلام ہے کہیاں بولا بائے تھے آقا کے ہمورے جائیتی نبی جی کے گام ہے کہیاں بولا بائے تھے آقا کے ہمورے جائیتی نبی جی کے گام ہے اور آئیے میں دو تین شیر تمام سماعتوں کے حوالے پیش کرنا ہوں بطور سماعت فرمال ہے کہ سورج کا چمک نہ تو بس ایک بہانہ ہے سورج کا چمک نہ تو بس ایک بہانہ ہے سرکار کے جلوان سے روشنی زمانہ ہے سورج کا چمک نہ تو بس ایک بہانہ ہے سرکار کے جلوان سے روشنی زمانہ ہے کہ خود کھانا نہیں کھایا اوروں کو کھلایا ہے کہ ہم جیسے غریبوں کو سینے سے لگایا ہے اے پیار علی تیرا اے پیار علی تیرا ایک ایسا گھرانہ ہے اے پیار علی تیرا ایک ایسا گھرانہ ہے سرکار کے جلوان سے روشنی زمانہ ہے اور اس کلام کا آخری سے تمام سماعتوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں بطور سماعت فرمال ہے کہ پر کے دروتوں سے تقدیر جگانہ ہے اور آج ہمیں اپنی جھولی کو بھرانا ہے اور آج ہمیں اپنی جھولی کو بھرانا ہے کہ سرکار کی محفل ہے سرکار کی محفل ہے اور رب کا ترانہ ہے سرکار کی محفل ہے اور رب کا ترانہ ہے سرکار کے جلوان سے روشنی زمانہ ہے سرکار کی محفل ہے